سینئر صحافی اور کالم نگار وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ دوہزار تیس کے پاکستان میں افراد زر پچیس فیصد اور مہنگائی پہتیس فیصد کے نشان کو چھو رہی ہے ڈالر محض دو روز میں اکتیس روپے مہنگا ہو کر دو سو باسٹھ روپے کا ہو گیا ارتالیس گھنٹے میں ملکی قرضہ چار ہزار ارب روپے بڑھ گیا کوئی دن جاتا ہے کہ ایک ڈالر کی قیمت تین سو روپے تک جا پہنچے گی اپنی تازہ تحریر میں وجات مسعود کہتے ہیں کہ ملبر میں بجلی کے ایک روزہ بریک ڈاؤن نے ارب روپے کا نقصان پہنچا دیا رمہ برس روی اور خریف کی فصلوں کے تقمینیں حوصلہ شکن ہیں چنانچہ غزائی بہران مو پھاڑے کھڑا ہے کراچی بندرگاہ پر درامدی سامان سے لدی جہاز قہز زدہ علاقے میں مردار دھور ڈنگروں کی طرح بے حصو حرکت کھڑے ہیں کیونکہ بینک لیٹر آف کریڈٹ جاری نہیں کر رہے وفاق میں برسر اقتدار حکومت کے دو معاشی ماہر یوں گتھم گتھا ہیں گویا تیس کروڑ عوام روزی روٹی کے لیے مفتہ اسماعیل اور اساقڈار کی ذاتی اہلیت کے تابے ہیں وجات مسعود کہتے ہیں کہ دیرینہ شفیق دوست سعودی رب نے غیر مشروط امداز سے ہاتھ کھینچ لیا ہے وزیر اعظم شہواز شریف ماضی قریب میں جس ملک کے لیے اغیار کی نیم ملفوف اس طرح استعمال کرتے تھے اب اسی ملک سے درخواست کی جاری ہے کہ آئی ایم ایف کو اپنی شرائط نرم کرنے پر مائل کرے ملک کو کم از کم دس ارب ڈالر کی فوری امداد درکار ہے اور آئندہ ہفتے آئی ایم ایف کا وقت فقط ایک ارب ڈالر کے قرض کی امید مہوم کا چراغ کڑی شرائط کے ٹھیلے پر رکھے اسلام آباد پہنچ رہا ہے یہ کڑی شرائط کیا ہیں غیر ترقیاتی مسارف میں کمی امیر طبقے پر براہ راستیکس حکومتی لاو لشکر میں کمی وغیرہ اغبار میں سچ لکنا آدم خور کی دم پر پاؤں رکھنے کے مترادف ہے لیکن ایک نظر سری لنکا پر ڈال کر معلوم کر لیجئے کہ وہاں دیوالیا ہونے کے بعد عوام پر کیا گزری ہے اور سری لنکا حکومت نے حالیہ ہفتوں میں کیا فیصلے کیے ہیں کیا آئی ایم ایف کے وفد کو پاکستان آنے سے قبل معلوم نہیں ہوگا کہ یہاں دو ہزار سے زائد مہنگی گاریاں درامت کی جاری ہیں شہروں میں رات گئے کھانے پینے کی جگہوں پر یوں کھوے سے کھوا چھلتا ہے اشیاء تائیوش کے نئے برینڈ منڈی میں متعرف ہو رہے ہیں ایک طرف غربت کا بے قرار سمندر ہے اور دوسری طرف اختیارات کی فصیلوں کے پار دولت کے مختصد جزیرے وجہات مسعود کہتے ہیں کہ آزادی سے قبل ہمارے ہر شہر میں دو منطقے آباد تھے غیر ملکی حکمرانوں کی ساتھ ستنی آبادیاں اور غلام قوم کے بدحال محلے آزادی کے بعد یہ فرق آیا کہ ہم نے شہروں کے بیچ و بیچ عمرہ کی آلی شان ایوان کھڑے کر دیئے جن کی چاروں طرف کل بلاتے محکوموں کی کچھی آبادیاں ہیں جہاں افلاس اور محلومی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں انیسیویں صدی کے ایک برطانوی مدبر ڈرز رائیلی نے لکھا تھا کہ ہر قوم میں دراصل دو قومیں آباد ہوتی ہیں امیر اور غریب انہیں ایک دوسرے کے طور اتوار اور احساسات کا کوئی علم نہیں ہوتا لیکن اس مدبر نے یہ بھی کہا تھا کہ اقتدار کا بنیادی فریضہ عوام کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے سیاسی بے یقینی اور معاشی بوران میں چولی دامن کا ساتھ ہے سنجیدہ قومیں ایسی آزمائشہ نکلنے کے لیے سیاسی قیادت کی طرف دیکھتی ہیں مگر ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ ہماری قیادت کون کر رہا ہے دو صوبوں کی حکومتیں تحلیل ہو چکیں اور دستور کے مطابق وہاں متین مدت میں نئے انتخابات پر گہرے سوالات موجود ہیں سیاست عدالت کے آہتے میں کھڑی ہے اور پارلیمنٹ بیوہ کی مانگ کی طرح ویران ہے آئی ایم ایف کو اپنے فیصلے کرنے کا اختیار ہے ہمیں تو یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے فیصلے کیسے کرنا ہیں جرنیلی سریکپر اسلام آباد لاہور سے تین سو بارہ کلومیٹر دور ہے اور ان دو شہروں کے درمیان راولپنڈی واقع ہے جنوب میں کراچی کے دو کروڑ سے زیادہ آبادی اپنے بلدیاتی سرباہ کے انتظار میں ہیں اور بلوچستان کی سنگلاک پہاڑوں پر تاریخ خاموچی جذباتی لا تعلقی کا پتہ دیتی ہے وجہت مسعود تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انیس سو پینتاریس میں برطانیہ نے عالمی جنگ جیتی تھی لیکن گیارہ برس تک اس ملک میں اشیاء ضرورت پر راشن بندی کی گئی ہم اپنے ملک میں دکانداروں کو بجلی بچانے کے لیے آٹھ بجے دکانیں بند کرنے کا حکم نہیں دے سکتے اور یہ ایسے ملک میں ہو رہا ہے جہاں تاونائی کی دنامت انتیس ارب ڈالر کو پہنچ چکی کوئی سورج کی شمک یا موت کے دکھ میں کہاں تک آگ ڈال کر دیکھے آخر میں وجہت مسعود کو فیاض حاشمی یاد آتے ہیں جنہوں نے کہا تھا ابس نادانیوں پر آپ اپنی نافذ کرتے ہیں ابھی دیکھی کہاں ہیں آپ نے نادانیاں میری یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا